ایم کرنٹ افیرز کے ناظرین اسلام علیکم چینی فوجی دستے سردوں پر متحرک موڈی سرکار سر پیٹنے لگی عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کا بھارت کے خلاف دبنگ اعلان اس کے علاوہ بتائیں گے کہ موڈی نے اب مقبوضہ کشمیر میں ایسا کون سا قانون متعارف کروایا ہے جسے جان کر پاکستان اور چین نے بھارت پر چڑھائی تیز کر دی ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اے ایم کرنٹ افیرز کے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے ناظرین نرندر موڈی کی کشمیر مخالف بڑی منصوبہ بندی نقام عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے بھارت کی سازش بے نقاب کر دی موڈی نے کشمیر بیش دیا چین اور پاکستان کا بھارت پر حملہ موڈی لرز اٹھا بی جے پی سرکار نے کشمیری زمینوں سے متعلق قانون میں ترمیم مطارف کروا دی پاکستان چین ترکی روس اور ایران کی بھارت پر چڑھائی آرٹیکل تین سو ستر کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ایک اور متنازع قانون پاس چینی فوج کی لداک کے بعد مقبوضہ کشمیر کی جانی پیش قدمی اب ہوگا کشمیر ازاد پاکستان چین کا دو ٹوک اعلان موڈی کے غلط فیصلوں نے کشمیر کی ازادی کی بنیاد رکھ دی چین سے سبق حاصل کرنے کے بعد بھی بھارت نے چین پر ظلم و ستم بند نہ کیے موڈی سرکار نے خطے میں جنگی آگ کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ کشمیر بھی دہل گیا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارت نے مقبوضہ جمہو کشمیر کے لیے زمینوں سے متعلق قانون میں ترمیم مطارف کروا دی ہے جس کے تحت بھارت کی کسی بھی ریاست کا شہری مقبوضہ علاقے میں ارازی حاصل کر پائے گا اس سے قبل مقبوضہ جمہو کشمیر کے مستقل رائشی ہی خطے میں ارازی حاصل کر سکتے تھے لیکن اب اس قانون کو ختم کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق بھارت نے مقبوضہ جمہو کشمیر کے لیے زمینوں سے متعلق قانون میں ترمیم مطارف کروا دی ہے جس کے تحت بھارت کی کسی بھی ریاست کا شہری مقبوضہ علاقے میں ارازی حاصل کر پائے گا رپورٹس کے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ نیا قانون یونین ٹیلیٹری آف جمہو کشمیر 2020 کا نفاس فوری طور پر ہوگا اس سے قبل مقبوضہ جمہو کشمیر کے مستقل رائشی خطے میں ارازی حاصل کر سکتے تھے لیکن اب اس قانون کو بھی ختم کر دیا گیا ہے خیال رہے کہ پانچ اگرس 2019 کو بھارت کی حکمران جماعت بھارتی ایجنتہ پارٹی کی جانب سے آرٹیکل 370 کے تیاد حاصل مقبوضہ جمہو کشمیر کے خصوصی حیثت ختم کرنے کے بعد دیگر کئی قوانین متعرف کروائے جا چکے ہیں ناظرین آرٹیکل 370 کے بعد موزی سرکار نے مقبوضہ جمہو کشمیر پر ایک اور متنازع قرون پاس کر کے اپنی موت کو بلاوا دے ڈالا ہے بھارت نے نیا متنازع قرون ایک ایسے وقت میں متعرف کروایا ہے جب جمہو کشمیر اور دنیا بھر میں کشمیری 27 اکتوبر کو بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں یاد رہے کہ 27 اکتوبر تاریخی انسانیت کا وہ سیاہ دن ہے جب بھارت نے ریاست جمہو کشمیر پر قبضے کے لیے فوجہ داخل کی تھی کشمیری مسلمانوں کے پاکستان کے ساتھ محبت کی سزا دینے اور تکمیل پاکستان کے راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے 27 اکتوبر 1947 کو اپنی فوجہ 85 فیصد مسلمان عبادی والی ریاست جمہو کشمیر میں داخل کر کے بھارت نے شب خون مارا مہاراجہ ہری سنگھ نے خود گولی چلا کر کشمیری مسلمانوں کے قتل عام کا آغاز کیا اہل کشمیر نے جراتو بہادری کا راستہ اختیار کیا جیسے ہی بھارت نے اپنی فوجہ ریاست جمہو کشمیر میں داخل کی کشمیری مسلمان ڈنڈے پرانی بندوقیں اٹھائیں میدان جنگ میں کوت پڑے اور تمام تر ظلم کے باوجود نیتے کشمیریوں نے ہزاروں بھارتی فوجیوں ٹینکوں تیاروں توپوں اور رویل انڈین فورس کو شکست فاس سے دو چار کیا اور ایک بڑا علاقہ واگزار کروا لیا اب مقبوضہ جمہو کشمیر کے مسلمان بھارت کے زیرے تصل و کھتے کی ازادی کے لیے لڑے ہیں ناظرین مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارت کے اقدامات کے خلاف احتجاج ہوتا رہا ہے لیکن پانچ شکست 2019 کے بعد بڑے پیمانے پر پبندیاں اور لاگ ڈاؤن جاری ہے نریندر موڈی کی حکومت نے روان بیرس کے اول میں مقبوضہ جمہو کشمیر کے لیے دومیس سال کا نیا قانون بنایا تھا جس کے تحت جمہو کشمیر میں پندرہ سال سے مقیم فرد اپنے دومیس سال میں مقبوضہ علاقے کو اپنا عبائی علاقہ قرار دے سکے گا جمہو کشمیر سیول سرویس ایکٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ دومیس سال میں مقبوضہ علاقے کو اپنا عبائی علاقہ قرار دینے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمہو کشمیر کے وسطی علاقے میں پندرہ سال تک ریائش اکتیار کر چکا ہو یا سات سال کے مدد تک تلیم حاصل کی ہو یا علاقے میں واقع تلیم ادارے میں دس سال یا بارہ سال میں حاضری ہو اور امتحان دیئے ہو لیکن اب حال ہی میں موڈی سرکار نے کشمیر کے حوالے سے بڑی پلاننگ کر کے کشمیر کو ایک طرح بیچ ہی ڈالا ہے غیر کشمیروں کو زمین خریدنے کی اجازت دے کر موڈی نے کشمیر کے وجود پر کڑی وار کیا ہے جس سے پورا خطہ ہی لرز اٹھا ہے مقبوضہ جمہو کشمیر کے سابق وزیر علاقہ عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹر پر اپنے بیان میں ویجے پی حکومت کی ایک زقدام کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ جمہو کشمیر کے زمینوں کی ملکیت کے حوالے سے ترمیم ناقابل قبول ہے دومیسل قانون کے تحت بغیر زریع ارازی کو خریدداری اور زریع ارازی کی منتقلی کو آسان بنا دیا گیا تھا یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گیا عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اب مقبوضہ جمہو کشمیر کے برائے فروقت کر دیا گیا ہے جس سے غریب ذمہ دار کو مشکلات کا سامنا ہوگا مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارت کی اقدامات کے خلاف احتجاج ہوتا رہا ہے لیکن پانچ اگرز دوزار انیس کے بعد بڑے پیمانے پر پبندیاں اور لوگ ڈاؤن جاری ہے ناظرین دوسری جانی مقبوضہ جمہو کشمیر کی سابق وزیر علیہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں زمینوں سے متعلق جاری کردہ نوٹیفیکیشن حکومت ہند کی طرف سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو اختیارات ختم کرنے جمہوری حقوق سے محروم رکھنے اور وسائل پر قبضہ کرنے کے سسلے کی ایک اور مضموم کوشش ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ دفعہ تین سو ستر کو منسوق کرنے اور وسائل کی لوٹ مار کرنے کے بعد اب زمینوں کے کھلے عام فروخت کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے محبوبہ مفتی نے یہ بات بھارت کی وزیر داخلہ کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کے جواب میں کہی ہے خیال رہے کہ بھارت نے مقبضہ جمہور کشمیر اور لداق میں بھارتی شہروں کو زمینیں خریدنے کے مجاز دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے بھارت کی تباہی اس وقت شروع ہوئی جب موڈی سرکار برسر اقتدار آئی موڈی کے کشمیر میں کیے گئے ظلم و ستم کے بعد عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ پانچ اگز دوزار انیس طریق کا سیاہ دن کے نام سے جانا جائے گا اس دن بھارت نے اقوامی متحدہ کی قرار دادیں اور عالمی برادری کے کیے گئے وعدوں کو پمال کیا ناظرین بھارت نے جس طرح مقبضہ جمہور کشمیر میں اپنی فوج اتاری اور اسے قانونی طور پر اپنا حصہ بنانے کے لیے جتنے بھی حربیں ازمائیں وہ سارے عالمی قوانین کے سنگین خلاف وردیوں پر مبنی تھے وہ چاہے انیس سو سنتالیس کا معیدہ الحق ہو یا گزشتہ برس بھارتی آئین سے آرٹیکل پینتیس اے اور تین سو ستر کا خاتمہ بھارت کی یہ تمام ترچالیں اور نوصر بازی بھی مقبضہ جمہور کشمیر کی عوام میں حریت پسندی اور جذبہ کم نہیں کر سکیں سلامتی کونسل اور دنیا کے سامنے امن کے وعدے کرنے والے اس بھارت نے مقبضہ جمہور کشمیر کو جانب بنا کر رکھ دیا ہے اسے اپنے وعدوں کا پاس ہی نہیں ہے اور نہ ہی اپنی سلامتی کی کوئی فکر ہے مقبضہ جمہور کشمیر میں جو آگ اس نے لگائی ہے اس سے اس کا اپنا گھر بھی اور اپنا ملک ہی محفوظ نہیں جہاں تک معیدہ الحق کی بات کی جائے تو بھارت اب جتنا مرضی مکر لے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں وہ یہ خود تسلیم کر چکا ہے کہ مہاراجہ کشمیر کے بھارت سے حلحہ کے معیدہ کا یہ مطلب نہیں کہ کشمیر کے تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے بلکہ اس کا فیصلہ کشمیر کی عوام کریں گی عالمی کونین کی روح سے کشمیر کی قسمت کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے اور بھارت جتنی مرضی چالیں چل لے جتنے مرضی جالی کونین پاس کر لے اور جتنے چاہے جھوٹے ریفرینڈم کرا لے ان کی حیثت صفر ہی رہے گی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آخر میں آپ سب سے ایک بار پھر سے گزارش کی جاتی ہے شکریہ